سب سے پہلے اپنا نام بتا ہے ہمارا نام ہے عبدالل سمد سمد صاحب کیسا کام ہے اور ٹورسٹی کام ہے ہمارا کچھ نہیں ہم 2019 اور 2020 یہ دونے سال ہمارا قتم ہو گئے ہیں ہمارا گزارہ چلتا ہے آٹھ دن کے بعد چھے دن کے بعد یہاں پر ہم کو ٹیرر ملتا ہے پھر ہم کماتا ہے ہمارا گھر میں بیمار داری ہے دوا کے پورا یہاں پر کچھ ہم کو آتا نہیں ہے کس طرح اپنا گھر پھر چلاتے ہیں کیا کریں گا ابھی یہاں پر سمجھو آپ ہم کو یہاں گورنمنٹ نے وہ پانچ پانچ کے لوگ چاہ والدیا ہے دو چار مینے کو پھر اس سے کیا بنے گا باقی اخراجات ہیں وہ چلتا نہیں ہمارا کیا گزارہ کرتا ہے مزوری آدھا آدھا کرتا ہے آدھا یہ چلاتا ہے شکرہ ہمارے اس کے بارے گزارہ دو سال سے چلتا نہیں ہے توریزم یہاں پر ٹوٹل کچھ نہیں ہے زیرو پوائنٹ ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں توریزم کو ڈیولپنٹ ڈیولپ کرنے کی بات چل رہی ہے تو آپ بولتے ہو ٹوٹلیسٹس ہوں کہ یہاں پر کچھ نہیں آپ دیکھتے ہیں کشمری لوگ کی تھوڑا یہاں پر گھم رہا ہے اسی لئے ہم گزارہ پر کرتا ہے باقی جو ٹوریسٹان دو دو ہزار انیس سے دو ہزار بھی ختم ہو گئے ہیں یہ دو سال ہم کو یہاں پورا مسئلہ مدد کیا گورنمنٹ کیا مدد کیا گورنمنٹ کیا ہم گزارہ چلتا نہیں ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کتنے ٹوریسٹ ہے اس وقت آ رہے ہیں یہاں پر خاص کچھ نہیں ہے کیا ہے دکھا چلتا ہے آپ دیکھیں گا آگے مہاری میں کیا ہوگا یہ دو تین مینے مسئبت ہے ابھی یہ بہت مسئبت ہے تین دو تین مینے ابھی ہے زیادہ تو ونٹرز میں ہی ٹوریسٹ کا زیادہ مگر آتا ہے ہم بولتا ہے جو دوسری پیچھلے سال احمد دفا تین سال سہتر کا معاملہ ہو گیا ہے اب یہ سال کووین ہو گیا ہے تو یہ دو سال دو سال ختم ہو گیا ہے سب سے پہلے اپنا نام بتائیں گولام نبی گولام نبی صاحب کتنا ٹوریسٹ کا فلو آج یہاں پہ دیکھنے کو ملے ٹوریسٹ اتنے ٹوریسٹ بہت کم آ رہے ہیں اس کی بہت وجہ ہے یہ ایک تو سرینگ میں بھرپنے پیڑی ہے دوسری بات جو ابھی کوویٹ کا مسئلہ ہے اس کے وجہ سے بھی نہیں آ رہے ہیں جب تک ویکسین نہیں نکلے گا تب تک سمجھے ٹوریسٹ کھلی پانچ پرسند آ رہے ہیں وہ بھی کٹرا سے یہاں آ رہے ہیں ٹوریسٹ جو کٹرا نہیں آ رہے ہیں ٹوریسٹ کٹرا والا تھوڑا حلب کر رہے ہیں وہاں سے وہ یہاں آ رہے ہیں واقع اتنے ٹوریسٹ نہیں لے خالی آپ خود دیکھو لے خالی ہے اگر ہم بات کرے گورنمنٹ ڈیولپنٹ کا چاہتے ہیں کہ ٹوریسٹ ٹوریسٹ ڈیولپ کریں گے لیکن آپ بولتے ہیں جب تک کوئی ویکسین نہیں نکلے گا تب تک ٹوریسٹ نہیں لے گا یہ سیدھی بات ہے گورنمنٹ کیا کرے گی آگا گورنگ مجھے بولی کہ آپ یہاں سے دلی جا میں جاؤں گا جب تک مجھے اپنے سیفٹی نہیں ملے گی سوال سیفٹی کا ہی ہوتا ہے جب تک ویکسین نہیں نکلے گا تب تک سمجھو مشکل ہے ٹوریسٹ یہاں ہیں کتنا نقصان ہو گیا آپ کا سر آپ دیکھو اگستر سے ابھی تک بیٹھ کے ہیں ہم ہمیں شکارہ والے نہیں ہفوز بوٹ والے ہوتل والے ٹیکسی والے جو بھی ان کے ساتھ وابست ہے وہ سب بیٹھ کے ہیں ابھی ہماری بات کوئی شکارہ والے سے ہو گئی یہاں پہ تو وہ بولتے کہ ہمارے گھر کا روزگار نہیں بلکل نہیں چل رہے اب کس کو بتائیں گے ساڑک پر مت بتائیں گے لوگوں کو ہمارے گھر میں شام کو کھانا نہیں بنتا ہے حبز بوٹ والے ساڑک پر مت نک لے گے ہمارے گھر میں کھانا نہیں بنتا ہے اتھا دوسری طرف تی مت جانسے پرسند لوگوں کو ملا ہے پاچاس پرسند لوگوں کو ابھی تک مل رہا ہے دنیا ett mujeres میں گئے تہم دیریکٹور توریزم کے پاس بคน باشا ہی نہیں ہے کیا پہنٹری سے زی کی بات کرỏi 35 ایسے لے کے ابھی تک جب تھے آرٹیکل 370 ٹوٹا گیا تو تب سے لے کے ٹورزم پورا ٹھاپ ہے ٹھاپ ہے بلکل ٹھاپ ہے ٹورزم وہی ٹوریس آ رہا ہے اکا دکا ٹوریس آ رہا ہے اب خود دیکھ رہے ہیں ابھی اب وہ کیا لگتا ہے کس ریزن سے پہنے سے ہٹ گیا یا کورویڈ کی وجہ سے ہو گیا نہیں نہیں دیکھو جہاں 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 حالات کھڑا ہے تب بھی ٹوریس آتے تھے کیونکہ ٹوریس کو بروس ہے ہم کشویر میں سیف ہے لیکن کوویڈ کی وجہ سے بلکل سمجھو ناکے برابت ہے تو کیا رہے گی آپ کی لاؤسٹ میں جرنل اپیل ایک گورنمنٹ کے لیے کیونکہ میں پھر سے عرض کروں گا آپ کے لوگوں بھی کہہ رہے تھے کہ ہم گزارہ کر رہے ہیں پچاس روی پھر آپ کی طرف سے کیا آپ کی ایسیسیشن اس میں کیا کر رہی ہے ہماری اشتوائشن ہے ہوٹل اشتوائشن ہے ہم جا چکے ہیں ڈیریکٹر ٹوریزم کے اپاس بھی جا چکے ہیں ہم نے اپنی دلائلیں بتا لیکن کوئی مدد وہاں سے مل رہا ہے نہیں ہم اپیل کر رہے ہیں اب بچاؤ ٹوریزم کو آپ ٹوریزم کو چھوڑا اب جو ٹوریزم کے ساتھ وابستہ ان کو بچاؤ ہوٹل کو بچاؤ شکارو کو بچاؤ ہوتل خستہ ہو رہا ہے شکارا خستہ ہو رہا ہے یہ چیز ختم ہو جائے گی اگر گورنمنٹ نے کوئی حیل اپنے کی ہے دیکھیں میرے پاس شکارہ جب ایک ٹوٹے گا اس کو یہ دو لاکھ میں بند ہے جب دو لاکھ نہیں شکارہ کہاں سے ہاؤس بوٹ ڈیڑھ کرو دو کرو رکھا جب وہ ٹوٹے گا وہ کہاں بنایا گا ہم گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں فوراں اس کے اوپر افکارو کچھ اولان نبی شیخ شیخ صاحب کیا اس وقت ٹورسٹ کتے آ رہے ہیں کیا پوئی یہاں ہیں اس وقت آتا ہے ہی نہیں ٹورسٹ دو سال ہو گیا اور گورنمنٹ نے بتایا مہدیج نے بتایا ٹورسٹ آئے گا ہم مدد کرے گا کیا مدد کرے گا دن کو کماتا ہے پچاس ساٹھ روپیا اور گھر کی بال بچو کیسے پڑاتا ہم وہ گھر کیسا چلتا ہے اپنا پیڑ بھی پورا نہیں ہے تو کس طرح آپ کا گزارہ چلتا ہے کرزہ لیتا ہے دکان داروں بھی کرزہ ہے تو کیا لگتا ہے آپ کو کیا ٹوریزم آئے گا وہ موڈی جی کا پتہ ہے ٹوریزم یہاں بیجے گا کیا نہیں بیجے گا اگر ہم کوویڈ سے پہلے بات کرے 35 سے 37 سے پہلے بات کرے تو کتنا ٹورسٹی یہاں پہ آیا تھا اس سے پہلے بہت آتا ہے اس سے روزگار چلاتا بہت اچھا چلتا ہے یہاں جب یہ تین سو ستر ہٹ آتا ہے نا یا تین تیس تاب سے وہ سب کام ختم ہو گئی کی وجہ سے کتنا نقصان ہو گیا ٹوریزم بہت کی وجہ سے زیادہ نقصان ہو گیا کی تین سو ستر دونوں کا دونوں کا نقصان ہو گیا اس سے پہلے کام بہت اچھا تھا ہاں اس سے پہلے تین سو ستر ہٹنے سے پہلے کام اچھا تھا کیا کہنے چاہیں گے گورنمنٹ کو کیمکہ آپ تو پچھا سا سانٹھ روپیہ دن کو کاماتے ہیں ڈیڑھ سو روپیہ تو کیا کہیں گے ہم کیا کہے گا ٹوریزم یہاں بیجے گا تو ہم روزگار اچھا چلے گا ہماری مدد وہ ہماری جا تو دوسری بات ہماری مدد کرے گا شکاروں والوں کو مدد کرے گا چلے آپ کا بہت بہت شکل ہے غلام رسول صاحب کیسا رہا کیا بتائیں گے ٹوریسٹ کا فلو کتنا بلکل کچھ نہیں بلکل کچھ نہیں کم سے کم ڈیڑھ ڈیڑھ سال ہو گیا بلکل کچھ نہیں بلکل کچھ نہیں بلکل کچھ نہیں بلکل کچھ ساٹھ ساتھ روپیہ باس اتنا چالیس تیس روپیہ کم آئیتا ہے بس ڈیڑھ لاک بہت شکارہ بنتا ہے تو گورنمنٹ بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے کہ کچھ نہیں کچھ نہیں اس کے بارے میں تھوڑا بلکل کم سے کم بری ڈیڑھ ڈیڑھ سال ہو گیا ڈیڑھ سال ہو گیا ٹوریسٹی فلو نہیں ہے تو آپ اپنا روزگار کیسے چلاتے ہیں بس چاریس پچاس روپیہ کم آتا ہے اس میں آپ کا روزگار چلتا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ کی طرف سے کیا رہے گی جو باہر کے یہاں پر لوگ آتے ہیں میں ونٹرز میں یہاں پہ دیکھنے چاہے چلو کووڑ کی بات ہو گئی کووڑ میں تو کوئی نہیں آیا تو آپ کی طرح سے ٹوریسٹ کے لئے کیا میسیج رہے گی اپیل کیا رہے گی پتہ نہیں وہ کشمیری ادھر آتا جاتا ہے باس باقی کچھ نہیں نہیں بلکل کچھ نہیں بلکل کچھ نہیں بلکل کچھ نہیں بلکل کچھ نہیں ہمارے ہوسپورٹ میں تو زیرو فلو ہے ابھی ہم نے پچھلے ایک مینے سے اپنا ائرپورٹ کانٹر ائرپورٹ سے چالک کیا تو ہمارے دو کسٹمر بھوک ہوئے وہ بھی ایک ایک رات کے لیے تو دوسرے دن انہوں نے اپنا رک کیا ہے گل مارک اور پالگام کے ترہ تو کیا لگتا ہے کسٹر پینٹس اے ہو یا کرونا وائرس ہو تب سے دیکھ ابھی تک ٹورسٹ نہیں ہے کیا لگتا ہے یہ تو آبیسلی ہے دو ہزار انیس میں پانچ آگست سے جو ایڈویزیری گورنمنٹ اپ انڈیا کے طرف سے ایشو کی گئی کہ جو بھی ٹورسٹ کشمیر میں ہے وہ واپس اپنے اپنے سٹیٹ میں جائے یا اپنے اپنے کانٹریز میں جائے ابھی ہم نے شکارہ والا سے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ ہمارا گزارہ بہت مشکلی سی سکتا ہے دیکھیں دیکھیں یہ بات تو ہے اس کے سوا ہمارا کوئی اور کوئی دوسرا بزنس ہے نہیں ہماری جو فیملی ہے ہمارا جو وہ اسی کے اوپر ڈیپنڈ ہے خالی ٹورسٹ کے اوپر نہیں ہمارے ہمارے یہاں کوئی گورنمنٹ ایمپلائیڈ ہے نہیں ہمارے طریقے سے کسی طریقے سے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی مدد آ رہی ہے ہم نے بارہ گورنمنٹ سے یہی گزارش کی کے ایک بیل اوٹ پیکیج اناؤنس کیجے جسے ہمارے ہاؤس بورڈ بچ جائے آج آپ دیکھ رہے ہیں دن بر دن ہمارے ہاؤس بورڈ ڈوبتے جا رہے ہیں کیونکہ پچھلے تین سالوں سے ہم نے جو اس کا حل پورشن ہے باٹم جس کو کہتا ہے اس میں ایک گاس لگتا ہے کورنگ جس کو کہتا ہے کواکنگ وہ ہم نے نہیں کیے اور جو اس کی لگڑی ہے دیودار کی لگڑی وہ بہت ہی مہنگی ہے بازار میں پانچ ہزار کے قریب وہ ایک فٹ ملتی ہے جو ہماری ساکت نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمارے ہاؤس بورڈ ڈوبتے جا رہے ہیں اور ہمارے پریشانیوں کا کوئی ازالہ گورنمنٹ کی طرح سے ابھی تک نہیں ہوا ہے دیکھیں ہم نے تو ہم نے تو کم سے کم ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو کرور کا نقصان گورنمنٹ کے نوٹس میں آریڈی لائیا ہے وہ ریٹن ہے چاہے سٹیٹ ہو تب اور یو ٹی اب سے بن گئی کئی جگہ پر ہم نے وہ اپنے فگرز ان کو دے دیئے ہے کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے اس کووڈ اور آڑے وزیری کی وجہ سے اگر سر ہم بات کریں 2019 سے COVID-19 کی تو یہاں سے گورنمنٹ ڈاوے کرتے ہیں ٹوریزم کو ڈیولوپنٹ کرنے کی تو کیسے ٹوریزم ڈیولوپنٹ ہوگا اتنا نقصان اپ ڈیٹ کروڑ بتا رہے ہیں تو ڈیولوپنٹ کیسے ہوگی ٹوریزم دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں جو ہمارے جگہیں ٹوریز ڈیسٹینیشنز ہیں وہ تو وہیں کی وہیں ہیں پچھلے دو سال سے ان کو دیکھا نہیں گیا ہے ہمارا انٹرسیکچر ہے ڈیولوپنٹ کیسے کرے گے ابھی حالات ایسی ہے کہ کوئی گھر سے باہر نہیں نکلتا ہے پورے دیش میں ایکنومک انفلیشن جیسی صورتحال ہے ہر ایک کوئی چاہتا ہے جو ایک جگہ سے دوسری جائے آرام سے رہے ہیں ہمارے سٹیٹ کا یہ حال ہمارے شام کے آٹھ بجے سات بجے سے پورا اندھیرے میں گپت رہتا ہے اگر ٹوریسٹ یہاں پر آئے تو وہ شام کے وقت کہاں جائے یہ بیسک ضرورت ہے روڈ سے کنیکٹیوٹی ہے اس میں چاہے شکارہ والا ہو ہاؤس بوٹ والا ہو گوڑے والا ہو ٹیکسی ٹیور ہو جب ٹوریسٹ آ جائے وہ تو آئیں گے آئے لیکن حالات فرانچلی ابھی ملک کی حالت خراب ہے میرے خیال سے جو بھی آئیں گے وہ ویل ایسٹیبلشڈ کمپنیز ہوگی اور گورنمنٹ ایمپلائیز ہوگی وہ آئیں گے جو ہمارا میڈل کلاس ہے وہ ابھی کریش ہے ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی بہت ہی ڈارک دکھتا ہے آگے سر میرے ایک لاش سوال آپ سے رہے گا اگر ہم بات کریں ایکس بوکسمن بی جے بی کے جو شانہوہ صاحب ہے تو انہوں نے پرسو بولا تھا کہ ٹوریزم کو ہم یہاں پہ اتنا نیولپ کریں گے اتنا مطلب تو یہاں پہ جوب سارے کو ملیں گے لیکن آپ اپنی جو گریوینس بولتے ہیں اپنی مسائل مسائل بولتے ہیں جو وہ خالی نہیں ہوتے ہیں تو آپ کا کیا کیلئے دیکھیں پہلے تو میں یہ آپ انہوں نے بیان دیا بنا بیان تو دیتے جائے بیٹ تو دیے جا رہی ہے ہم اسے کریں جو ابھی اس میں انوالو ہے پہلے تو ان کو بچاؤ جو یہ چھوڑ رہے یہ بچارے اپنی پروپٹیاں بیج رہے ہیں ہمارے بوٹس ڈوب رہے ہیں پہلے ان کو تو بچاؤ پھر نئے جب آئیں گے تو تب وہ اس میں انفلو ہوگا آپ اگر ایٹی کیز بات کریں نمبر ون ڈیسٹینیشن یہ وہ پورے دنیا میں کشمیر تھا جو ہمارا لوگو ہے یہ اسی وقت جو ڈپارٹمنٹ آف ٹوریزم کا لوگو ہے اس میں ایک مانٹینے اور ایک شکارہ ہے وہ سیونٹی سیون میں گورنمنٹ ہماری وجہ سے سٹیٹ گورنمنٹ کو ملا تھا کہ ہم نے فارن ارس اور انٹرنیشنل ٹوریس کو یہاں لائے تھا چاہے ٹرکنگ ہو چاہے وارٹر ٹرکنگ ہو مانٹینے رنگ ہو یہاں کا سائٹ سین ہو وہ ہم نے اس وقت کوشش کی تھی لیکن حالات خراب ہوئے اس کی وجہ سے ایڈویزیری لگائی گئی ڈسٹربڈ ایریا لگایا گیا جس کی وجہ سے یہاں فارن ٹوریس کا آنا نہیں چاہتے کہ وہ کہتے وہاں پر خطرہ ہے اگر میں مر جاؤں تو میرا انشورس کور نہیں ہوگا آپ کی مشکلات میں ڈیریکٹر ٹوریزم کا رول کے ساتھ ہماری مشکلات کا سب سے تو سب سے تو ہمارا رپریزنٹیٹو ڈیریکٹر ٹوریزم ہے کیونکہ جو بھی ہمارے مسائل ہیں وہ ہم اپنے ڈیریکٹر صاحب کے یہاں پیش کرتے ہیں لیکن بدکسندی کی بات ہے ہم اپنے مسائل پہنچا رہے ہیں ڈیریکٹر صاحب سے آگے وہ جاتے بھی ہیں لیکن آگے کوئی کاروائی نہیں ہوتی ہے ہمارے مشکلات کا کوئی ازالہ نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم بدزن ہو گئے ان گورنمنٹ کے آش واسنوں سے اور ان کی ان کی جو بڑے بڑے تقریر ہوتی ہے ہم کہہ ہمیں بچاؤ یہ فرنج پر ہے ہاؤس بوٹ انڈسٹری یہ ایک فرجائل پراپٹی ہے اس میں لگڑی لگ دی ہے اس میں کورنگ لگ دی یہ کنکریٹ بیلڈنگ نہیں ہے جس میں تالہ لگایا تو آپ پانچ سال کے بعد بھی تالہ کھول سکتے ہیں اگر ہم ہاؤس بوٹ کو دن میں دو بار نہیں دیکھے گا تو یہ ڈوب جائے گا اور اور اس کے بعد ہمیں اس کو ریپیئر کرنے کی اجازت نہیں ملے گی جو بھی ہاؤس بوٹ ڈوبتا ہے تو پھرسو نوٹس آئے گی کیا آپ کا ڈیمیج ہو گیا آپ کی لائسنس کس کنسل ہو گئی چلے سلام کبار با شکریہ